اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو یہ پچانوے مرڈل ہے یہ سیل ہونے کے لیے ہمارے پاس آیا تھا فیصل آباد سمندری کے ساتھ نا سمندری سے تو وہیں سے ایک ہمارے دوست نے بھیجوائے کہ اس کو سیل کرنا ہے پر یہ سیل نہیں ہوا سیل نہ ہونے کے بعد جناب میں نے مشورہ دیا مالک کو کہ اس کو کھول دیتے ہیں اس نے کہا بھئی ٹھیک ہے ریسٹور کرو جب کھولا ہے تو مالک صاحب نے کہا ہے میں نے سیل کرنا ہے اس کے اوپر فول خرچہ نہیں کرنا ہے فول ایون نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو سیل ہونے والی پوزیشن پر بنانا ہے میں نے کہا بھئی ٹھیک ہے سب چیزیں مالک کو دکھائی ہیں جو چیزیں کریک ہیں زیادہ زیادہ سمجھو کہ فول کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے بیرنگ ہیں اس طرح کے جو زیادہ ڈھیلے تھے وہ اس میں ڈالے ہیں اور جو چیز سمجھو چلنے والی تھی نارمل پوزیشن پر کے ایک سمجھو گراری ہے وہ تھوڑی سی معمولی سی انداغی ہے یا تھوڑی سی ڈھیلی ہے تو وہ اس مالک نے کہا بھئی اس میں ڈال دیں جو چیز اس میں کریک ہے ٹوٹی ہے وہ اس سے نکال دیں کیونکہ وہ کہتا تھا میں نے سیل کرنا ہے جب آدھا بنائے ہیں تو ایوب خان نے اس کو خرید لیا یارہ لاک پچاس ہزار رپے کا سندھ کا نمبر پچانوے کا مائڈل تو بعد میں جو خرچہ کیا ہے وہ پیچھے والے مالک نے کیا ہے ہم نے اس سے سمجھو کہ مزدوری لی ہے اور اس پیچھے والے مالک کے حساب میں بنایا ہے ایوب خان نے خرید ہے تو یہ اس سلسلے میں آگے چلا گیا تو یہ سستے میں بنا ہے مہنگے میں نہیں بنا ہے اس میں کوئی چیز داغی نہیں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں سمجھو کہ دھیلی ہے جو ایک بیرنگ ہے وہ کریک نہیں جالی ٹھیک ہے اس میں کوئی داغ نہیں کچرہ نہیں نکلا ہوا تھوڑا سا ڈھیلا ہے تو وہ اس میں ڈال دیا جو چیز کریک ہے ٹوٹی ہوئی ہے وہ چیز اس سے نکال کی اس کی کرینک ٹوٹی ہوئی تھی پینین کڑا ٹوٹا ہوا تھا اور بہت ساری چیزیں اس سے نکالی ہیں جو بلکل کریک ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ کچھ جناب پچانوے کی تفصیل ہے بہت سارے بھائی پوچھتے تھے کہ یار کتنے کا سیل ہوا اور کہاں سے آیا اور کیا اس کی کہانی ہے تو اس کی پہلے بہت ساری ویڈیو ہیں پہلے کچھ زیادہ قیمت مانگی تھی پھر آٹھ لاکھ پچاس ہزار کا اس وقت مالک کہتا تھا کہ فینل میں میں نے سیل کرنا ہے یا آٹھ لاکھ ہو جائے گا اس سے کم نہیں ہوگا تو پھر سیل اس وقت نہیں ہوا تھا نا تو اس لیے کھول دیا تھا اس کو ری سٹور تو یہ ری سٹور ہو کہ اب کمپلیٹ عیوب خان نے اس کے اوپر دو مارڈگار لگائے ہیں اور کچھ چھوٹا اور خرچہ کیا ہے تھوڑا سا سمجھو اتنا زیادہ نہیں کرائے خرچہ الجھن وہ تو الگ ہے وہ بھی سمجھو کہ اس کے ساتھ ہی ہے تو بہرحال اس میں اس کو تقریباً بارہ لاکھ میں بڑھ جائے گا کرائے وغیرہ کے ساتھ نا تو سستے میں بنا ہے کلر بھی ہو گیا مین جو چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی تو وہ بھی چینج ہو گئی ہیں آئل وغیرہ بھی نیو ہو گئے ہیں پینٹ وغیرہ بھی ہو گیا آگے عیوب خان کو بتایا تھا کہ اگر آپ نے اے ون کروانا ہے تو اس کیوں پر پھر بہت خرچہ لگے گا پھر یہ سولہ لاکھ میں بھی پڑھ سکتا ہے پندرہ لاکھ میں بھی پڑھ سکتا ہے وہ آپ کی گنجائش کے ساتھ ہے تو اس کے مشورے کے ساتھ یہ اور پیچھے والے مالک کے مشورے کے ساتھ جیسے انہوں نے کہا ہے ہم نے تو اس کو بنانا تھا جیس پوزیشن پہ انہوں نے کہنا تھا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ